اسلام علیکم میں ہوں راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوناری ٹی وی اوفیشن امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ابھی ماشاءاللہ کچھ موسم بہتر ہوا ہے کچھ تھندک ہو گئی ہے ورنہ یار آج دوپہر کو تو بہت زیادہ جو ہے نا گرمی تھی بہت گرم ہوا چل رہی تھی دوستو آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو ذرا آپ کے کام آ سکتی ہے اگر آپ پوری دیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے اینڈ تک تو آج میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں آپ نے سنا ہوگا زمزم الیکٹرونکس تو آج اس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں زمزم الیکٹرونکس کے بارے میں جی دوستو کچھ دن پہلے کی بات ہے زمزم الیکٹرونکس کی طرف سے مجھے کال آئی ٹھیک ہے انٹرنیشنل نمبر تھا مجھے کال آئی کہتے ہیں کہ آپ کا فورٹین میکس پرو آئی فون وہ آپ کو گفٹ کیا گیا ہے تو آپ اپنا پتہ سند کریں ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں تو میں نے پہلے نہیں مانا یہ نہیں ہو سکتا تو اس بندے نے مجھے کیا بولوں کی یار بہت جو ہے مجھے فورس کیا کہ یہ حقیقت ہے اور آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ کا آئی فون فون پھولٹین میکس پرو نکلے تو آپ اپنا نہ بجو ایک تو پھر انٹرنیشنل نمبر تھا دوبائی کا نمبر تھا میں نے کہا ہوسکتا ہے کیونکہ میں نا زمزم الیکٹرونکس کی جو ویڈیو ہے نا وہ بھی دیکھتا تھا اور ان کو فالو لائک بھی کردہ تھا تو ایک لمحے میں نے مان لیا میں نے کہا ہوسکتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آپ اپنا نابتا سند کرو میں نے اپنا پتا سند کیا مکمل اڈریس دیا ہم کو مجھے بولے کہ یہ تقریباً دو سے تین دن میں یہ پارسل آپ کی طرف آ جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے اگلے دن پھر مجھے کہتے ہیں آپ کا پارسل ریڈی ہو گیا ہے تو آپ ایسا کریں جو ہے نا پانچ ہزار پیس کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ ٹیکس ہے انتیس ہزار ٹیکس ہے لیکن آپ سے پانچ ہزار لے رہے ہیں تو یہ جانب پارسل ڈلیوری کے جو پیسے ہیں نا اس کے ہیں پانچ ہزار تو آپ وہ سینڈ کریں میں یہاں سے آپ کو سینڈ کرتا ہوں شلو میں نے بولا میں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کو آئی فون ٹھوٹین میکس پرو ہے اس کی پرائز کیا ہے تو وہ مجھے بولنے لگا کہ اس کی پرائز ہے تقریباً ساٹھے تین لاکھ ہے اور تیس ہزار ٹیکس ہے ساٹھے تین لاکھ اس کی قیمت ہے یعنی تین لاکھ سی ہزار بنتے ہیں تو آپ کو یہ ساٹھے تین لاکھ پڑے گا تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ ساٹھے تین لاکھ کا موبائل ہے آپ ایسا کریں موبائل آپ پر آکھ لے ٹیک ہے پانچ ہزار بھی کارٹل ہیں آپ کیونکہ میں نے بولا یار کہ جو بندہ ساٹھے تین لاکھ کا موبائل لے سکتا ہے ٹیک ہے وہ بندہ پانچ ہزار لے کے کیا کرے گا وہ پانچ ہزار اپنی جیب سے بھی لگا سکتا ہے تو وہ مجھے بولا جو ہے نا یار نہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ کوئی بات نہ ہوئی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا زمزم جو زمزم جو چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ہیں نا یہ ان کا جو ہے نا ان کو پتہ ہے یہ سب میں نے پوچھا نا میں نے کہا وہ چھوٹا بھائی اور بڑے بھائی کو پتہ ہے آپ یہ سب کر رہے ہیں یہ پانچ ہزار لے نا یہ سب جو ہے نا یہ نا کیا ہوا ہے ٹیک ہے ان کو پتہ ہے یہ ان کی پرمیشن پہ ہوتا ہے پانچ ہزار میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یار آپ ایسا کریں کہ میں نے نہیں لینا مادرہ میں نے پارسل لے لینا تو اس نے مجھے پارسل کی تصویر بیجی کمپیوٹر رائز اس پر ٹکٹیں لگی ہوئی تھی اوپر میرا نام ٹھیک ہے راشد آباس پھر نیچے میرا ٹوٹل اڈریس پھر نیچے پانچ ہزار اس کا جو ہے نا وہ پانچ ہزار اس کی فیس جو ہے نا وہ لکھی ہوئی تھی تو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آپ کا پارسل جو ہے نا وہ ریڈی ہے پتہ نہیں وہ اس میں کیا تھا یار وہ تصویر ایک بار ہی اپن ہوئی ہے اس کے بعد دوبارہ اپن نہیں ہوئی ورنہ میں اس کا سکرین شارٹ لے لیتا اور اس کا سکرین شارٹ بھی نہیں ہوا میں نے بہت کچھ کی ہے میں نے کہا یار یہ ویڈیو میں لگا ہوں گا تو وہ نہیں ہوا اچھا میں نے جناب ان کو بولا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار میں پیسے کچھ کرتا ہوں آپ ایسا کہ مجھے نا اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہے اب یہ میں نے ایک جال بچھا ہے میں نے کہا یار دیکھتے ہیں یہ اکاؤنٹ نمبر مجھے کہاں کا دیتا ہے مجھے اس پر شک ہو رہا تھا میں نے کہا یار یہ دوبائی سے نہیں ہے نمبر انٹرنیشنل تھا لیکن وہ ویٹس اپ پرانی بنی ہوئی ہو سکتی ہے وہ پاکستان میں آکر یوز کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے تو جب میں نے اسے اکاؤنٹ نمبر مانگیا تو اس نے نا مجھے پاکستانی اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دیا مجھے شک ہوا گیا میں نے کہا دیکھا چور پکڑا گیا یہ تو مجھے کہتا ہے اس پر پانٹ ہزار آپ سینڈ کر دو دیکھا اس نے نام بھی بتایا عبداللہ خان کوئی اس طرح کا کوئی نام تھا تو مجھے کہتا ہے آپ اس پر پانٹ ہزار سینڈ کر دو چلو میں نے بولا میں نے کہا یار اس پر پیسے سینڈ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی لیمنٹ کا ایشو آ رہا ہے اصل میں وہ ایشو تھا میرے اپنے اکاؤنٹ کا ایشو تھا تو اس نے مجھے ایک اور پاکستانی نمبر سینڈ کر دیا اکاؤنٹ نمبر تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار یہ بندہ واقعہ پاکستان سے تو وہ مجھے کہنے لگا یار اس لیے میں آپ میں نے اسے پوچھا میں نے کہا آپ بیٹھے دوبائی میں ہو آپ مجھے نمبر دے رہے ہو جنا آپ کہتا ہے نہیں یہ ہمارے سپر ویزر ہیں یہ ان کا نمبر ہے اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ کس کو پیسے بھیج رہے ہیں کیوں بھیج رہے ہیں کس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ یار ویڈیو تو میں بھی دیکھتا رہا ہوں ایسے فراڈی ہوں گی شلو میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہو گئے جناب میرے نام سلام عذاب تک ختم کر دیا تیسرے دن شام کو میرے پاس پھر قال آگئی پاکستانی وارسک نمبر سے تو وہ ایک لڑکی تھی اسلام علیکم میں نے بولا والیکم اسلام جی سر آپ کا پارسل آیا ہوا ہے میں نے کہا جی بولیں کانا سے اٹھانا ہمیں آجے تو نہیں یہ کراچی میں آپ نے پانچ ہزار نہیں بھیجیا وہ پانچ ہزار آپ بھیجے میں آگئے آپ کی طرف پارسل کرتی ہیں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے چلو تو میں کچھ کرتا ہوں آپ پھر پارسل کریں پھر میں نے کہا اچھا اس نے کال بند کر دی پھر پانچ من بعد میرے نازل میں ایک اور بات آئی میں نے کہا اچھا یا اسے ایک اور تکا لگاتا ہوں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں ویسے ہیں کراچی میں تو میں نے پھر دوبارہ واپس ریٹرن کال کی میں نے بولا کہ آپ ایسا کریں آپ جو اپنا بتا دیں کہ کوریل سنٹر کدھر ہے ہمارے رشتہ دار ہیں ادھر کراچی میں تو میرا کزن میں اس کو بھیج رہا ہوں پیسے دے کے تو وہ وہاں سے اٹھا لیتا ہے بعد میں نے ابھی یہی بات کیا اس نے نا وہ میوٹ پہ لگا دیا میوٹ پہ لگا کے تو پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہوگا تو پھر اس نے جو ہے نا ان میوٹ کیا تو مجھے کہتی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا سارا آپ ادھر آپ ادھر نہیں آسکتے یہ پارسل آپ کے ہی ڈاگ میں آئے گا ادھر جو ہے نا اکوریل سنٹر میں آگا ادھر جو ہے نا آپ پانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا بس آپ آپ نے پیسے لینے آپ پیسے لے کے پاس سا لے دینا میرا باس کیونکہ وہ نکال بند کر دیا نمبر بھی بند کر دیا تو ہاتھ اتنی دیر جو ہے نا میری لمبی جو ہے نا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو ایسے فراڈیو سے بچیں ٹھیک ہے یہ فیک لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوٹتے ہیں غریبوں کو ٹھیک ہے بس اب اگر کسی نے لائک اور فالو کر دیا نا ٹھیک ہے تو یہ کومنٹس بھی کر دیا تو یہ وہاں سے جو ہے نا ان کے بائیو ڈیٹا اٹھاتے ہیں اٹھا کے پھر ان کو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور ٹرینڈ بھی چلا ہو آتا یار وہ رو کے ویڈیو بناتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے نا بندہ ایک جیل میں ہے جی میں فلان بول رہا ہوں جی فلان کرشتہ دار ہوں آپ ہمیں پچاس ہزار دے دیں تو ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے تو یار کافی لوگ جو ہے اس جہنسے میں آ جاتے ہیں تو یار مہربانی کریں ایسے لوگوں سے بچیں میٹ کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کر دینا تب تک کے لیے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں